مکم کے شہدہ کی یادگار پر حملے سے صرف ان کے اہل خانہ تحریک کے ساتھیوں اور مہاجروں کے ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے مظلوموں اور بازمیر عوام کی دلازاری ہوئی ہے میں تخریبکاروں تیشتگردوں کی اس بزدلانہ حرکت کی سخترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں یہ حملہ صرف ایمکیو ایم کی تحریک اور نظریہ کی اساس پر حملہ نہیں ہے یہ تحریک قیام پاکستان اور نظریہ پاکستان پر بھی حملہ ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے ہزاروں شہدہ خیام پاکستان کی تحریک کے لاکھوں شہدہ کی موجودہ نسل میں ان شہدہ کی یادگار کو زمین بوسک کرنا اس کی تومین اور بے غرمتی کرنا تحریک پاکستان کے شہدہ کی قربانی اور تحریک کی نفی کرنا ہے نظریہ پاکستان کی نفی کرنا ہے میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور خانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں اور انہیں ان طبعہ بھی دیتا ہوں کہ اس یادگار کی حفاظت آپ کے ذمہ داری ہے یہ تحریک کے شہدہ یا ان کے غرصہ کی حفاظت اور ذمہ داری میں نہیں ہے ہم شہدہ کی یادگار پر نہیں جا سکتے لیکن تخریب کار شہدہ کی یادگار پر پہنچتے ہیں اس کی بے حرمتی کرتے ہیں اس کو زمین بوس کرتے ہیں یہ شرنگیزی بھی ہے وفتنہ گیری بھی ہے اور اشتیال انگیزی بھی ہے اور کراچی کے عمد کو تباہ کرنے کی سازی شکی ہے اور شاید مہاجروں کو کمزور سمجھ کر انہیں منقصب سمجھ کر ایک انتشار کی کیفیت کو دیکھ کر بزدلوں نے یہ کاروائی دیا ایک دن آئے گا جب یہ شہدہ کی یادگار شہدہ کے غرصہ کی حفاظت میں ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بزدل کیسے میلی نگاہ سے یادگار شہدہ کو دیکھتا ہے میرے خیال میں میری ان باتوں میں بہت سارے پیغامات ہیں اور سب کے لیے ہیں اور سب نے انہیں سنا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا میں صرف یہی کہوں گا کہ نہ سر جھکا کے جیئے ہم اور نہ مو چھپا کے جیئے ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیئے اب اگر ایک رات کم جیئے تو کم ہی سہی یہی بہت ہے کہ مشعل جلا کر جیئے میں صرف یہ کہوں گا کہ تحریک کے ساتھیوں حق پرست عوام پاکستان کے مظلوموں ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم متحد ہوں منظم ہوں متحرک ہوں اور ہر طرح کے جبر سے ملک مظلوم عوام کی داد رسی کریں ان کی نجات کا راستہ نکالیں اور ہمت اور حوصلہ کریں ایک نئے عظم سے آگے بڑھیں میں صرف یہی کہوں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا